بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اور عزیز طلبہ السلام علیکم اسلامیہ بوائس کالج کی اوفیشل ویب سائٹ میں آپ سب کو خوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پورے ملک میں تعلیمی سرگرمیاں محتل ہیں لیکن اکثر تعلیمی داروں نے طلبہ کی ضروریات کو مند نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق آن لائن لیکچرز کا احتمام کیا ہے اسلامیہ بوائس کالج نے بھی اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے طلبہ کی تعلیمی ضروریات کو مند نظر رکھا اور مختلف سبجیکس کے حوالے سے اپنے پروفیسر صاحبان کی خدمات کو حاصل کیا اور اس سلسلے میں ہمارے پرنسپل جناب عبدالوشت خان صاحب علی زئی اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر صاحبان کی کوششیں قابل قدر ہیں محترم طلبہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تعلیمی سرگرمی کے لیے ضروری ہے کہ استاد اور طالب علم میں ایک گہرہ تعلق قائم ہو اسی حوالے سے آپ کے سامنے اردو لازمی فرسٹ یئر کا پہلا لیکچر پیش خدمت ہے اس لیکچر میں میری کوشش ہوگی کہ اردو سال اول کے سلیبس اور موڈل پیپر کے حوالے سے آپ کو بنیادی نقاط جو ہے وہ بتا سکوں عزیز طلبہ سب سے پہلے میں موڈل پیپر اور سلیبس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اردو بھی ایک اہم ترین مضمون ہے جس طرح سے باقی دیگر مضامین اہمیت کے حامل ہیں اسی طرح سے یہ مضمون بھی آپ کے اگزیم کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے سو نمبر جب آپ حاصل کرتے ہیں اور جب ریزلٹ کمپائل کیا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ سو نمبر آپ کی ڈیویجن بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ اکثر طلبہ جو ہے ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ سائنسی مضامین کے طرف ہوتی ہے اور سائنسی مضامین کو آپ بہت زیادہ وقت دیتے ہیں جبکہ اردو انگلیش اسلامیات یا پاکستان اسٹیڈیز کو آپ نظر انداز کرتے ہیں اور یہ نظر انداز کرنا پھر بعد میں آپ کو کم نمبر آنے کی وجہ سے آپ کی ڈیویجن میں بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے تو وہ مضامین بھی ضرور پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو اسلامیات یا پاکستانس کو بھی مناسب وقت ضرور دیں کیونکہ یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں سال اول اردو کا پیپر سو نمبروں پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے تین بنیادی جز ہیں حصہ معروضی حصہ نیم معروضی اور حصہ معروضی حصہ معروضی جو ہے یہ اوبجیکٹیف پر مبنی ہوتا ہے اسے آپ اوبجیکٹیف پورشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے تین بنیادی جز ہیں اور ہر جز کے پانچ نمبر ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ مطن کی روشنی میں منتخف جواب کا انتخاب کرنا جسے آپ ملٹیپل چوائز بھی کہتے ہیں جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ مطن کی روشنی میں درست اور غلط جواب کی نشان دہی مطلب آپ کو جو جملہ دیا گیا ہوگا وہ مطن کے مطابق آپ کی جو ٹیکس بک ہے اس کے حوالے سے صحیح ہے یا غلط ہے اس کا آپ نے جو ہے وہاں پہ بتانا ہے کہ اگر صحیح ہے تو ٹک کر دیں گے غلط ہے تو رونگ کر دیں گے اور تیسرا ہے مطن کو سامنے رکھتے ہوئے خالی جگہ پور کرنا ہر جز کے پانچ نمبر ہیں اس طرح سے یہ پندرہ نمبر کا سوال جو ہے آپ کی لئے بہت ویلیو ایبل ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کچھ طالب علم جو ہے پہلے ایک جواب لکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسے کٹنگ کر کے یہ ریموو کر کے درست کر لیتے ہیں تو ایک بات ذہنشین کر لیجئے کہ اس حصے میں فرس ٹائم آپ نے جو جواب دیا وہی جواب جو ہے وہ درست سمجھا جائے گا یعنی اس میں کٹنگ یا ریموو کرنے کی نمبر نہیں دیے جاتے اگر اس کے بعد آپ نے صحیح بھی کر دیا تو وہ غلطی ہوگا اب ہم چلتے ہیں حصہ نم معروضی کی طرف عزیز طلبہ اس حصے میں دس سوالات ہوتے ہیں اور دس سوالات کے آپ نے جواب دینے ہوں گے اور ہر جواب جو ہے وہ چار نمبر کا ہے چار نمبر کی مناسبت سے ایک بات ذہنشین کر لیجئے کہ آپ کا جواب جو ہے وہ تین سے چار سطروں سے زیادہ نہ ہو بوٹ کی طرف سے بقاعدہ یہ چیز منشن ہوتی ہے کہ آپ کا جواب تین یا چار سطر سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر آپ چار سے زیادہ سطر لکھیں گے تو ایک تو آپ کے وقت کا زیادہ ہوگا دوسرا نیگیٹیو مارکنگ کی طرف وہ بات چلی جاتی ہے اور اس کے آپ کو کوئی نمبر نہیں ملتے ابتدائی چار سوال جو ہیں وہ حصہ نصر سے ہوتے ہیں حصہ نصر میں جو ہر چپٹر کے آخر میں مشک دی گئی ہے وہاں سے چار سوالات دیا جائیں گے اور ان کے اپنے جواب دینے ہوں گے دو سوال جو ہیں وہ حصہ غزل یا نظم سے ہوں گے دو سوال یعنی نظم یا غزل کے آخر میں بھی ایک مشک ہے اس میں جو سوالات ہیں ان کو غور سے دیکھئے ان میں سے آپ کے دو سوالات آتے ہیں اور یہ آٹھ نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں دو سوال جو ہیں وہ اصناف سخن کی تعریف میں مبنی ہوتے ہیں اصناف سخن کی وضاحت میں اپنے اس پر ایک تفسیری لیکچر آپ آئندہ کسی ویڈیو میں ملحظہ کر لیں گے مختصرا بتا دوں کہ اصناف سخن سے مراد ڈراما، نوبل، تنقید، تلخیص، نظم یا اس طرح ہیں کہ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ صرف اس میں پوچھی جاتی ہیں اور یہ چار نمبر پر مبنی ہوتا ہے ایک سوال جو ہیں وہ محاورات کو جملوں میں استعمال کرنے سے متعلق ہوتا ہے آپ کی نصر میں جو محاورات استعمال کیے جاتے ہیں یا اس کے حوالے سے جو مشک میں اسپیسیفک ایک کوسشن ہوتا ہے انہی محاورات میں سے یا جو مشہور و معروف محاوریں ہیں جو عموماً ہمارے روز مرہ استعمال میں آتے ہیں ان کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ آپ نے برائے راست محاورے کو جملے میں استعمال کرنا ہے اس کی مننگ کو جملوں میں استعمال نہیں کرنا کئی طلبہ یہ کرتے ہیں کہ وہ محاورے کی مننگ کو جملوں میں استعمال کر لیتے ہیں جس سے ان کا وہ پورا کا پورا جو ہے یہ ایک نمبر کار دیا جاتا ہے بلکہ ایک نہیں بلکہ اگر چار محاورے ہیں اور آپ نے چاروں کو معنی استعمال کر لیا تو یہ چار نمبر آپ نے گواں بیٹھیں گے ایک سوال جو ہے وہ عدبی استعلاحات سے متعلق ہوتا ہے عدبی استعلاحات کے متعلق بھی میرا پورا ایک ویڈیو کلپ آپ دیکھیں گے یہاں مختصر بتا رہا ہوں کہ عدبی استعلاحات سے مراد تشبیح تلمیم مزجاز مرسل یا استعارہ وغیرہ ہیں اس میں عموماً تشبیح کی تعریف تلمی دے دی جاتی ہے یا استعارے کی تعریف یا ارکان تشبیح یا ارکان استعارہ ان کے مختلف پارٹس وائز جہاز کا سوال پوچھے جاتے ہیں عزیز طلبہ یہ حصہ حل کرتے ہوئے دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے نمبر ایک کہ اس حصے کو آپ مرحلہ وار اٹیمٹ کریں گے یعنی ایک سوال کے بعد دوسرا سوال پھر تیسرا سوال اس طرح سے یہ دس سوالات آپ نے ایک ساتھ سالف کرنے بہت سے سوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ دو سوال کیے پھر اس کے بعد تشریح کر دی یا کوئی اور چیز اور اس کے بعد پھر کسی اور پیج پہ تیسرا سوال پانچویں پیج پہ پانچویں سوال ہر چند کے بورٹ کی طرف سے اگزیمینر کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ ان سوالات کو جہاں پہ بھی آپ تحریر کریں چیک کیا جائے لیکن اگر آپ مرحلہ وار کریں گے تو آپ زیادہ نمبر لے سکتے ہیں اور دوسرا خیال اس سوال کو حل کرتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک سوال کے بعد آپ نے ایک لائن کا مارجن دینا ہے ایک سوال کے بعد آپ نے ایک لائن کا مارجن دینا ہے بہت سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک سوال جہاں پس پہ ختم ہو رہا ہے جواب فوراں وہیں سے دوسرا سوال شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اگزیمینر جج نہیں کر پاتا کہ کہاں پہ سوال ختم ہوا ہے اور کہاں پہ جواب شروع ہوا ہے تو اس حوالے سے محترم سامین خاص خیال رکھئے یہ آج آپ کا پہلے لیکچر تھا اسی حوالے سے دوسرا اس لیکچر میں باقی معاملات میں میں بات کروں گا انشاءاللہ اور رحمان اسی لیکچر کا پارٹ ٹو آپ دیکھئے جو دوسرے لیکچر پر مبنی ہے جس میں سوال نمبر تین چار پانچ اور چھ سات کے حوالے سے بات کی جائے گی آپ کا بہت شکریہ تینکیو ویری مرچ